بلدان کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہوں گے اللہ باک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں پندھرہوے پارے کا بارہوہ رکو پڑھنا ہے سورے بنی اسرائیل سورے نمبر سترہ آج جس رکو کو ہم پڑھنے والے ہیں وہ بھی سورے بنی اسرائیل کا باروہی رکو ہے اور آج کا رکو سورے بنی اسرائیل کا آخری رکو ہے اس کے بعد سورے کھف شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھنا اسٹارٹ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اب آج کا سبق ہم پڑھ لے دیں آپ کو دھیان سے سننا ہے سمجھنا ہے اور آپ کو بھی آئیستہ آئیستہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْأَلْ بَنِي اسرائیل یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے تِسْعَ عائن کو ہلک سے ادا کرنا ہے اور آ اس کو نورمل پڑھنا ہے تِسْعَ آيَاتٍ فَسْأَلْ بَنِي اسرائیلِ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَزُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَا أُولَاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَزُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سجدہ لکھا ہوا ہے یعنی یہ سجدہ کی آیت ہے جو بھی سجدہ کی آیت پڑھے گا یا سنے گا اس پر سجدہ کرنا ضروری ہے واجب ہے سجدہ کرنے کا طریقہ ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں بہت سے لوگ اللہ اکبر کے ہاتھ بانتے ہیں پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں ہاتھ باننا ضروری نہیں ہے اگر بیٹھ کر سجدہ کی آیت پڑھی ہے تو بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں دائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلا جاوے اور ایک سجدہ کر لے اسی طرح اگر کھڑے کھڑے آیت پڑھی ہے سجدہ کی تو قبلہ روح ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جاوے اور سجدہ کی آیت کی نیت سے آپ ایک سجدہ کر لے تو آپ کا سجدہ کافی ہو جائے گا اور اگر آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے آپ پر سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ آئیستہ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں دل دل میں پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ پر سجدہ کرنا جروری ہو جائے گا تو آپ کو سجدہ کرنا واجب ہوگا لہذا اسی انداز سے سجدہ کریں سجدے تلاوت کے بدلے میں ایک ہی سجدہ کرنا ہے دو سجدہ نہیں کرنا ہے ایک سجدہ کافی ہو جاتا ہے اور یہ سجدہ وضو کی حالت میں کرنا ہے یعنی پاکی کی حالت میں کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پورا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور نیچے کومنٹ میں بھی بتاوے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے قل دعو اللہ او دعو الرحمن ایاما تدعو فلہو الاسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک ولم يكن له شريک في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم الحمد للہ پندرہ وے پارے کے بارہ رکو یہاں تک مکمل ہو چکے سورے بنی اسرائیل کے بھی بارہ رکو ہوئے اور یہ سورے بنی اسرائیل کا آخری رکو ہے اس کے بعد سورے کحف شروع ہونے والی ہے اور آج کے رکو میں ہم نے گیارہ آیتیں پڑی ہمیں امیر ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اور اپنے دوستوں کو سواب جاریہ سمجھتے ہوئے جرور شیئر کریں جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ